اسلام علیکم خواتین و حضرات میں محمد زین انجم جرمنی کے شہر ایر لینگن سے آج آپ کے ساتھ مخاطب ہوں اور آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ کس طرح سے آپ گھر پر پیزہ بنا سکتے ہیں ہاں میں آپ کو دو بنانا نہیں سکھانے والا ہوں دو بنانے کے لیے آپ کو کوئی اور ویڈیو دیکھنے پڑے گی کیونکہ مجھے دو بنانی نہیں آتی ٹھیک ہے اور میں نے بھی ابھی تک وہ ویڈیو نہیں دیکھی اگر میں دیکھ لوں گا تو پھر یقینن میں بھی دو بنا لوں گا اور آپ کو بھی سکھا دوں گا کہ دو کیسے بن سکتی ہے لیکن کیونکہ ابھی ہمارے پاس دو نہیں ہے اور میں اتنا زیادہ ٹائم جو ہے وہ دو بنانے پر ابھی صرف نہیں کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں میں سکون سے جاتا ہوں نورما پر جانے کے بعد وہاں سے مل جاتی ہے دوز ٹھیک ہے وہ تقریباً 3.7 یوروز کی تین پیسز ملتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کے بعد تین پیسز ہوتا ہے اس کے اوپر ٹومیٹو پیسٹ بھی ہوتا ہے اور اس کے اوپر ٹومیٹو کا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ پیسٹ مجھے مل جاتا ہے نورما سے آپ بھی اپنے قریبی اگر کسی سٹور پر جائیں گے تو یقینن آپ کو بھی یہ چیز مل جائے گی تو اب اس کے بعد کیا کرتا ہوں میں اس کے بعد یہ کرتا ہوں کہ آپ اگر اس کو ویسے بنا لیں گے مطلب پیزا تیار ہو جائے گا تو آپ اسے کھائیں گے تو ٹھیک لگے گا مطلب بورا نہیں ہوتا اس کا ٹیسٹ لیکن میں کہتا ہوں میں چکن پیزا بناتا ہوں ٹھیک ہے تو اس کے لئے میں پھر اپنا سپائسی چکن تیار کرتا ہوں اور اس کو تیار کرنے کے بعد اس کو ڈوکی اوپر رکھ کر اس کو بیک کرتا ہوں اور بیک کرنے کے بعد میرا پیزا ہو جاتا ہے تیار سو اس طرح سے میں گھر پر پیزا بنا لیتا ہوں ویسے آپ نے اگر میری انیشال ویڈیوز دیکھی ہو تو جب میں جاتا تھا بسرا ڈانر شوپ پر تو وہاں سے دورم ملتی ہے تقریبن 6.4 اور 6.5 یوروز کی اور آپ کو پیزا ملتا ہے 7.5 یوروز کا تو پھر میں نے سوچا کہ اگر میں اس کو گھر پر بناوں گا تو اس کی کاست کتنی کام ہوگی میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر ایک تو یہ ہے کہ اس کے اندر جو چکن ہوتا ہے وہ بہت باریک باریک سو تھا although مزے کا بہت زیادہ تھا مزے کا تھا میں یہ نہیں کہوں گا کہ مزے کا نہیں تھا مزے کا تھا اور آپ کو جب بنانا نہیں پڑتا ہے تب تو اتنا مزا آتا ہے خانہ کھانے میں اب مجھے احساس ہوتا ہے میں گھر پہ بھی یہ بات کر رہا تھا کہ مجھے احساس ہوتا ہے جب خواتین کہتے ہیں کہ ہم نے آج بہار سے خانہ کھانے تو ان کو کتنا مزا آتا ہے میں جب ہوتا تھا باہر سے کھانا کھانا ہے نارمل سی چیز تھی میرے لئے کہ باہر سے کھانا کھانا ہے گئے کھانا کھایا اور جو بھی آگے کام ہے وہ کر لیا لیکن جب خواتین آپ سے کہتے ہیں کہ ہم نے آج باہر سے کھانا کھانا ہے تو اس کے پیچھے یہ ہوتا ہے کہ اس دن خانہ بنانا نہیں پڑے گا ان کو دینر تیار نہیں کرنا پڑے گا تو کتنا سکون ملتا ہے کہ کھانا بنائے بغیر خانہ سے آپ نے کھا لیا ہے اور آج کا جو کام ہے وہ کرنا نہیں پڑا اور سکون سے ہو گیا اس کے پیچھے بہت خوشی ہوتی ہے خیر میں کہاں پہ تھا ہاں تو بسرا ڈانر شاپ سے جو پیزا ملتا ہے وہ مزے کا ہوتا ہے لیکن وہ 7.5 یوروز کا ایک ملتا ہے ٹھیک ہے تو پھر میں اس کی کوسٹ چیک کر رہا تھا کہ اگر یہ میں پیزا خود بنا ہوں کیونکہ میں نے دیکھا تھا جو سیف بھائی ہیں وہ پیزا بائی کر رہے تھے ایک دن تو مجھے بتا چلا اوکے گھر پہ بان سکتا ہے تو اب جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پیزا کی جو 3 ڈوز ہیں وہ ملتی ہیں 3.7 یوروز کی ٹھیک ہے 3.7 یوروز پلیس آپ کو جو چکن لگتا ہے چکن اگر میں ایک پورا پیس لوں چیش کا ٹھیک ہے اور بیسکلی پوری ایک مرگی لے لوں تو وہ مجھے تقریباً پڑتی ہے 6 یوروز کی ٹھیک ہے چلیں 6.5 یوروز کر لیتے 6.5 اور 3.5 ٹین ٹین یوروز ہو گئے ہمارے ٹھیک ہے اب یہ سارا سامان چاہیے ہوتا ہے اور اس کے علاوہ چیز کا پیکٹ بھی چاہیے ہوتا ہے ٹھیک ہے جو آپ نے اوپر پاوڈرز پاوڈر نہیں ہوتی ہے آلدھو لیکن کرش چیز ہوتی ہے جس کو آپ نے اوپر ایڈ کرنا ہوتا وہ بھی تقریباً تین یوروز کا آتا ہے ٹھیک ہے تو تیرہ یورو ہو گئے اب اس تیرہ یورو کے اندر last time میں وہ پیکٹ لکھے رہا تھا تقریباً دو پر وہ ڈالتیا تھا دو پیزہ پر اور ابھی بھی پڑھا ہے کہ تین پیزہ پر ڈال دے گا اس کا مطلب ہے تقریباً تقریباً پانچ سے چھ پیزہ کے اوپر وہ چیز ڈال سکتی ہے اس طرح سے اگر ہم اسیوم کر لیں کہ وہ جو تین یوروز کا پیکٹ ہے وہ تین پیزہ پر ختم ہو جائے گا تو بھی ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے ایک پیزہ کی اوپر 1 یورو کا ایڈ ہوگا ٹھیک ہے اور ایک پیزہ کی ڈو تقریباً 1.5 کی لگا لیتے ہیں ٹھیک ہے اور جو چکن ہے وہ آجے گا 2 کا سو 2 3 4 تقریباً ساڑھے چار یورو کے اندر آپ کا پیزہ تیار ہو جاتا ہے اور وہ بھی آپ کے اپنے ٹیسٹ کے مطابق خیر اتنی زیادہ cost calculation میں نے پہلے نہیں کی تھی جو کہ میں آپ کے سامنے کہا رہا ہوں ورنہ میں آپ کو مطلب سوچے بغیر بتا دیتا یہ 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 اتنی پرائیس ہوتی ہے لیکن یہ میں ابھی ہی کہہ رہا ہوں لیکن اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو جب دل کہہ رہا ہے آپ گھر پر بنا لیتے ہو مطلب مجھے special جانا پڑے گا بسٹرہ ڈانر شہو پر اور ام نوٹ شور کے پسندے کو کھلی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس کا یہ فائدہ ہے اور جب آپ کو کوئی چیز بنا نہیں آتی ہے تو وہ فائدہ میں آپ کے لیے یہ رہتی ہے بہت زیادہ لمبا میں نے آپ کو لیکشے دے دیا اب چلیں چل کے بناتے ہیں کہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیس طرح سے میں پیزا بناتا ہوں اور آپ بھی چکن تیار کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس اس طرح کی پیزا ڈوز نہیں ملتی سٹیل آپ نے جو چکن تیار کرنا جو پیزا کے اوپر ایڈ کرنا وہ آپ تیار کر سکتے ہیں اس ویڈیو کو دیکھ کر اور میری ریسیپی کو دیکھ سکتے ہیں کہ میں کس طرح سے کرتا ہوں مجھے بیسکلی ماما نے بتائی تھی سو فرسٹ اوپل ہم نے لے لیا ہے یہ پیزا اور اس کے اندر تین پیسز ہیں اب ہم اس کو اوپن کرتے ہیں اور اپنے ایک پیزا کو واہی نکالتے ہیں اور واقعی پیزا اس کو واپس فریزر میں رکھ دیتے ہیں اب یہ پیزا اس کے اندر سے نکلے اب ہم اس کا شاپ پر اتارنا ہے اور پھر اس کے پر ٹوپنگز کرنا ہے اور پھر بنے گا ہمارا پیزا لیکن فیل وقت ہم اس کو یہاں رکھ دیتے ہیں تاکہ یہ ڈی فریز ہو جائے اس کے بعد ہم نے لے لیا ہے ایک برطن ٹھیک ہے اور چولے کو تیز آنچ پر ہم نے چلا لیا ہے اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے تقریباً دو سے تین ٹیبل سپون آئل ان دا مین ٹائم میں نے فریزر میں اسے بونلیس چکن کو نکال لیا اور اس کو گرم پانی میں رکھ دیا تاکہ وہ ڈی فریز ہو جائے اب ہم نے اس کے اندر ایڈ کی دو ٹیبل سپون آئل کے اور پھر اس کے بعد اپنے جو چکن ہے جو بونلس کیا ہے اس کو ہم نے ایڈ کر دیا اور پھر تھوڑا سا ہم اس کو بھون لیں گے سب سے پہلے ہم نے اس کے اندر ڈال دیا ہے آدھا چمچ کٹی ہوئی لال میرچ اب اس کے بعد ہم ڈالیں گے تقریباً آدھا چمچ لال میرچ کا پاوڈر اور پھر اس کے بعد ایڈ کریں گے آدھا چمچ ہم اس کے اندر نمک اب اس کے اندر میں نے ڈال دیا ہے آدھا چمچ نمک اور میرا دل ہی کہہ رہا ہے کہ اس کے نمک گھرم مسالہ بھی ڈال دوں مجھے یاد نہیں آرہا کہ ماں نے یہ بتایا تھا یہ نہیں دل کہہ رہا ہے تو ڈال دیتے ہیں تھوڑا سا اور اب ہم اس کو مکس کر لیں اب میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے ایک کٹوری پانی تھوڑا سا پانی ایڈ کر دیا اور اس کو میں ڈھاپ کر دوں گا تاکہ یہ سٹیم بنے اور اس سے یہ گوشت جو ہے وہ گل جائے اور اس ٹائم ہمارا جو فلیم ہے وہ ہے میڈیم سو ہم نے اپنا فلیم جو ہے وہ تقریبا سکس پہ رکھا ہے اور یہ میڈیم فلیم ہے جس کے اوپر یہ جو گوشت ہے وہ گلنا شروع ہو جائے گا ہم کیا کرتے ہیں ہم یہ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ جو بیکنگ کے لئے اویلیبل ہے یہاں بھر ہم اس کو ٹمپریچر کو کر دیتے ہیں تقریبا ٹو فٹی اور اس کو یہاں سے آن کر دیتے ہیں سو اس کو ہم نے آن کر دیا اب یہ ٹو فٹی پر ہے سو تقریباً دس سے پندہ منٹ کے اندر یہ ہیٹ اپ ہو جائے گا ٹو فٹی ڈگری سلسیس تک اور تب تک ہمارا گوشت بھی گل جائے گا اب اس کے اندر میں نے چھلی سوس بھی ایٹ کر دیا اور اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے پاس پڑھی ہوئی ہے سو میرے پاس جو جو سامان پڑھے ہیں میں نے اس کو کسی نہ کسی چیز میں تو ڈال لیں تو میں نے اس کے اندر چھلی سوس بھی ایٹ کر دیا سو اب آپ کو کیونکہ پیزا کو رکھنا ہے اس بیکنگ کے لئے تو اس کے لئے آپ کو ضرورت ہے بٹر پیپر کی اور یہ ہے ہمارا بٹر پیپر یہ میں نے تقریباً 2.5 یوروز کا دیا تھا نہیں 1.5 یوروز کا اگرس اور یہ بہت زیادہ ہے اس کے اندر دو ترنگ کہتے ہیں ایک کٹا ہوا آتا ہے اور ایک فل آتا ہے تو آپ کو فل لیندھ کا لینا ہے تقریباً 20 میٹر کا ہے اور اس کے اندر آپ کٹنگ خود کریں گے اپنے مطابق جتنا بھی آپ کو سائز چاہیے تو تو آپ کو کیا چاہیے بٹر پیپر سبحان اللہ سو اب ہمارا چکن ہو چکا ہے تیار میں نے اس کو ٹیس کیا تھا پہلے مجھے لگ رہا تھا مرچے تھوڑا چی کام ہے تو میں نے اس کے اندر تقریباً ایک دو چوٹکیاں جو تھی وہ لال مرچ کے ہوتار دے تھی ماشاءاللہ ہمارا بن گیا سو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو ڈگری سیلسیس بنا ہوا ہے لکھا ہوا ہے اس کے نیچے ایک لائٹ تھی جو کہ جس طرح یہ ریڈ لائٹ ہے اس طرح یہاں پر بھی ریڈ لائٹ چلتی ہے جب وہ گرم نہیں ہوتا تو اس طرح مکمل تیمپریچر اچیو ہو چکا ہے اس لئے یہ بند ہو چکا ہے اس کا مطلب ہے یہ ریڈی ہے کہ پیزا ہم اس کے اندر رکھ سکیں اور یہ ہے ہمارا پیزا جو ہم نے بٹر پیپر کو کٹ کیا اور اس کے پر ہم نے اپنے پیزا کو رکھ لیا ہے اب ہم اس کے پر کریں گے سو یہ ہم نے کر دی ہے چیکن گی ٹوپنگ اب ہم اس کے پر چیز ایڈ کریں گے سو یہ ہے جو کہ میں اس کے پر ایڈ کرنے والا ہوں سو یہ میں نے اس کے پر چیز ایڈ کر دی ہے اب ہم رکھیں گے اپنے پیزا کو اون میں سو یہ ہمارا پیزا تیار ہو گیا بیک کرنے کے لئے اب ہم اس کو بند کرتے ہیں اور یہاں سے تیمپریچر کو کر دیتے ہیں تقریبا 200 اگر 200 بھی صحیح رہے گا وانا 150 بلکل صحیح رہتا ہے 200 پہ ہم تقریباً ویٹ کریں گے اس کا 10 سے 12 منٹ ہم چیک کرتے رہیں گے اور پھر اس کے بعد ہمارا پیزا ہو جائے گا میں ایک چیز کا پیکٹ بھی لے کر رہایا تھا بٹ یہ جو ہے وہ اتنا اچھے سے بنتا نہیں ہے اور یہ بلکل نہ ہو جاتا ہے اور بلکل اچھے سے جس طرح سے آپ کو پیزا پر نظر آتی ہے چیز یہ اس طرح سے نہیں ہوتا اس وجہ سے پہلی بار میں یہ لے کر آیا تھا اور دوسری دفعہ وہ لیکن ہاں جب یہ لگا ہوتا ہے پھر یہ چکن کو ہلنے نہیں دیتا یہ اوپر پورا اس کے اچھے پک جاتا ہے تقریباً یارہ منٹ ہو گئے ہیں اب ہم ایک دفعہ چیک کر لیتے ہیں کہیں جل تو نہیں ہے ہمارا پیزا نہیں لیکن ہماری چیز ابھی طرح اچھی طرح چیز ہے پگلی نہیں ہے سو تھوڑا ہم اور بیٹ کر لیتے ہیں اوکے سو چودہ منٹ ہو چکے ہیں اب ہمیں دیکھ لینا چاہیے پیزا تو ہمارا ہو گیا ہے تیار لیکن اوپر چیز ہمیں کچھ سادہ ہی میں نے ایڈ کی ہے اور اس کے سائیڈوں پر بھی اور بھی مجھے لگ رہا چیز سادہ پک جی نہیں ہے تو تھوڑی دیر میں مجھے لینا چاہیے مجھے لینا چاہیے مجھے لینا چاہیے اوکے مجھے یاد آیا کہ جب تیمپریچر زیادہ ہوتا ہے تو یہ پھر اکڑنا شروع کر دیتا ہے جیسے بسکٹ ہوتے ہیں اکڑے اکڑے اس طرح سے سوڑا ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس کو باہر نکالتے ہیں اور جیسے بھی چیز بھی لیا ہے that's enough ٹھیک ہے اور ہمارا پیزہ تو بیسے تیار ہو چکا ہے سو لیٹس ٹکٹ آؤٹ سو یہ ہے ہمارا پیزہ جو تیار ہو چکا ہے اب ہم اسے باہر نکالتے ہیں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ ہمارا پیزہ تیار ہو چکا ہے سو اب میں اس کو کھا لیتا ہوں اس سے پہلے کہ یہ ٹھنڈا ہو جائے سو وڈیو کو کرتے ہیں انڈ اور آپ کے موں کے اندر جو پانی آ رہا ہے وہ ابھی آپ پی لیں ٹھیک ہے ایسا کریں کہ اگر آپ کو پیزہ کھانا ہے تو آپ میرے پاس آ جائیں مجھے بتا دیجئے گا میں پھر آپ کے لئے پیزہ تیار کر دوں گا اور اگر آپ ابھی نہیں آ سکتے ہیں تو پھر یا تو گھر پر بنا لیں ویسے آپ کو پتا چل گیا ہے تو ابھی جائیں اور یہ ساری چیزیں بھائے کریں اور پھر پیزہ بنائیں انشاءاللہ آپ کا پیزہ بہت منزے کا بننے والا ہے اور اگر یہ نہیں کر رہے آپ تو پھر آرڈر کر لیں ایسے مت کریں اپنے ساتھ چلیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ اپنا بہت زیادہ خیال رکھی گا دعاوں میں یاد رکھی گا دیکھ کر اللہ حافظ اوہو کہاں جا رہے ہیں آپ ایک بائٹ تو لے لیجئے موسیقا